ویلکم بیک ٹو آور شو لائف ویت راشد ڈار اور ہمارے ساتھ ایڈ ہو گئے ہیں جناب محمد اببکر صدیق اسلام آباد سے اور رانہ راشد اشرف صاحب اسلام آباد سے لائف لنک پہ موجود ہیں حکیم اشفاق علی خان صاحب ٹیکسلا سے واک انڈ سے اور ایف ایف سی صادق آباد سے انجنئر مشتاق احمد خوکر صاحب تو پچھلے وقفے میں آپ نے ہمارے معزد مہمانوں کی رائے سنی اببکر صدیق صاحب آپ سے میرا سوال ہے سر کہ ملک کے اندر غیر یقینی صورتحال بن گئی ہے بلکل جو عوام اور لوگ ہیں وہ تذبذب کا شکار ہے کہ ابھی ہم کس طرف جائیں گے ہمارے ساتھ بنے گا کیا ہونے والا کیا ہے لوگ خودکشیوں کی طرف جا رہے ہیں ہمارے ایک دوست نے سعودی عرب میں وہ ہوتے ہیں تو بڑے سال انہوں نے گزار لی تو اب وہ سوچ رہے تھے دو مہینے پہلے کہ میں اپنا یہاں سے وائنڈ اپ کر کے پاکستان جا کے بزنس سٹارٹ کرتا ہوں لیکن جو ملک کی صورتحال ہے اب وہ اس کو آنے کا ارادہ انہوں نے ترق کر دیا ہے تو آپ کیا انپوٹ دیں گے اس صورتحال سے سچویشن سے ہم عوام کو کیسے نکالیں گے بہت شکریہ سب سے پہلے اتنا اچھا ایک آن لائن پروگرام جو ہے اور مبادسہ جو ہے اس کو ارینڈ کرنے کے لیے دراصل سر میں اپنی ناکس رائے کا اظہار کروں گا میں خود اس معاملے میں ایک اتنا سا طالب علم ہوں اس سارے معاملے میں جس کے متعلق آپ نے ارز کیا لیکن میری ذاتی رائے میں اس کے دو تین ڈیفرنٹ ایس ویکٹس ہیں اس کے مختلف زاویے ہیں جن کے روز سے ہمیں ان کو معاملات کو دیکھنے کی ضرورت ہے پہلی نمبر پر یعنی اس کا معاملہ آ جاتا ہے آپ بات کریں ادم استحکام کی انسیرٹینٹی ایک تو مالی لحاظ سے ہمارے اس وقت حالات یعنی جب ہم نیشنل لیول پر یعنی قومی سطح پر بات کرتے ہیں تو بہت کمزور ہیں دوسرا مطلب جو ہے تھوڑا سا سیاسی ادم استحکام کا بھی شکار ہے پاکستان اس وقت تیسرا اس کا ایکسپیکٹ یہ بھی ہے کہ اگر بین الاقوامی سطح پر بھی دیکھا جائے تو اس وقت ایک معاشی قصاد بزاری اور ایک بڑی ہی غیر معمولی قسم کی ہائپر انفلیشن یعنی اس کا شکار ہیں خصوصی طور پر اگر ہم پاکستان میں بات کرتے ہیں تو اس وقت ہم لوگ ہائپر انفلیشن کا شکار ہیں تو اس کے بعد آخری سطح آ جاتی ہے کہ ہم انفرادی طور پر ان معاملات کو کس طرح دیکھ سکتے ہیں مطلب ایک عام آدمی کی حصیت سے ہم کیا اس میں انپوٹ دے سکتے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ پہلے تین معاملات کو اگر ہم ایک لمحے کے لیے مطلب قطع نظر کر کے اگر ذاتی حصیت میں ہم اس میں جائزہ لیں تو میرا یہ خیال ہے کہ اس میں ہمیں دو ایسپیکٹس پر کام کرنے کی ضرورت ہے پہلی یہ ہے انفرادی سطح پر کہ اپنے اخراجات کو یا غیر ضروری اخراجات جن کو ہم جس حد تک کم کر سکتے ہیں اس کو کم کیا جائے کیونکہ جب ہم ہائپر انفلیشن کا شکار ہوتے ہیں جیسے کہ مہنگائی ہوتی ہے افراد زر جیسے ہم کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتی ہے دس فیصد ہی بڑی بلند چھرہ ہے آپ امریکہ میں دیکھیں اس وقت تقریباً آٹھ شہریہ تین فیصد ہے ایٹ پوائنٹ تری پرسنٹ لیکن اس کے باوجود ان کے لئے کافی مشکلات ہیں جبکہ ہمارے لئے ڈبل ڈیجٹ ہونا آٹھ نو دس ہونا دس فیصد کے قریب افراد زر کا شاید ہم لوگ اس کے کسی حد تک عادی ہیں اور اس وقت خصوصاً جو ابھی پیٹرولیوم مسئلوات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد تقریباً یعنی ایک اندازے کے مطابق مطلب چھبیس سے تیس فیصد کے قریب ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس میں افراد زر میں جیسے آپ نے بھی کوٹ کیا کہ اٹھائیس فیصد ظالمان اس میں افراد زر میں اضافہ جو ہیں متوقع ہے اب یہ جو صورتحال ہے یہ بڑی ہائپر انفلیشن ہوتی ہے مطلب ہائپر انفلیشن اس میں مراد یہ ہے کہ ایک ایسی چیز کہ اگر آپ ابھی بازار میں فارگزمپل ہیں انڈے لینے دیاتے ہیں یہ افراد مختلف چیزیں تو اس کی جس قیمت پہ آپ آج خرید رہے ہوتے ہیں اگر آپ کل جا رہے ہیں تو وہ اس قیمت پہ آپ کو اس سے بھی زیادہ قیمت پہ آپ کو خریدنے کا مطلب تقریباً یعنی روزانہ کی بنیاد پہ مطلب ہفتوں یا مہینوں کی بنیاد پہ نہیں ملکہ روزانہ کی بنیاد میں جو ضروریات زندگی ہیں اس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوتا ہے تو اب اس اس مطلب شدید سطح کی جو مہنگائی ہے اگر آپ انفرادی سطح پر اس کی بات کرتے ہیں تو اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کی ضرورت ہے ایک نمبر ون کہ ہم اپنے جو غیر ضروری اخراجات ہیں اس میں کمی لے گئے ہیں ٹھیک ہے بہت سے بعض اوقات ہمیں چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی یا شاید ان کے بغیر ہم گزارہ کر سکتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی میں سے اس غیر معمولی صورتحال کے اندر مطلب منہا کرنے کی مائنس کرنے کی ضرورت ہے سیکنڈیس کا جو طریقہ کار دوسرا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ اخراجات میں کمی کے ساتھ ہم انفرادی سطح پر اپنی آمدن میں اضافے کے لیے کام کریں آمدن میں اضافے سے مراد یہ ہے کہ اگر فرک دیمپل میں اپنی بات کروں کہ میں اگر جوب کر رہا ہوں تو میں کہوں کہ اس کے ساتھ مطلب میں پارٹ ٹائم جو ہے بے شک آن لائن یا گھر میں یا کسی بھی اور جگہ پہ کسی کاروبار میں اگر شریک ہو سکتا ہوں یا لیسے کوئی کام کر سکتا ہوں سروسز کے اطماعات جو ہے مطلب کسی بھی صورت میں جو ممکن ہو اخراجات میں کمی کی جائے اور اس کے بعد آمدن میں اضافہ کیا جائے اور تیسری جو چیز ہے وہ خیر ہمیں اپنے حضرت بھی ہمارا اس کی تلقین کرتا ہے جس کے مطلق ماشاءاللہ حکیم صاحب نے بھی اور آپ دونوں شریفے گفتگو تھے کہ ہمارا مذہب یہ تلقین کرتا ہے جو شاید کسی بھی لاغ لینڈ کے مطابق مذہب دنیا کے روح زمین کا جو کوئی قانون ہے وہ تو ہمیں کسی طرح سے یہ پاؤنڈ نہیں کرتا کہ آپ کے حمسائے میں اگر کوئی غریب شخص ہے تو اگر وہ کسی پرچانیم کا شکار ہے خدا نہ خاصتا کسی مشکر کا شکار ہے یا اس طرح کا انتہائی قدم اٹھا لیتا ہے حضرت غریب شخص غربت کی جو مالی حالات اب ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا دنیا کا مطلق کسی ملک کا قانون کسی ریاست کا قانون لیکن مذہبی لحاظ ہے اس بات کے اور ہمیں مدد تربیت دی گئی ہے کہ اگر آپ کا حمسائیہ بھوکا سوتا ہے تو اس کے مطلق آپ سے سوال کیا جائے گا تو اس میں یعنی ہر طرح کی خیرات ٹھیک ہے کیونکہ خیرات بسیکلی خیر کا مجموعہ ہیں مدد کوئی بھی نیک کام جو ہے وہ خیر خیر کہلاتا ہے اور اس کا مجموعہ خیرات ہے آپ صدقات کرتے ہیں یا زکاة ہیں اب زکاة کا اگر آپ جائزہ نہیں تو بسیکلی بنیادی طور پر اس کے دو بہت بڑے فائدہ ہیں ہمارے سامنے اس کا عام طور پر ایک ہی زاویہ یا ایک اس کی صورت سامنے آتی ہے جبکہ اس کے کچھ hidden objectives ہوتے ہیں مدد اس کے علاوہ بھی ایسے مقاصد ہیں جن کے مطلق شاید ہم زیادہ غور و فکر نہیں کرتے یعنی یہ کہ اگر آپ دنیا کا جو taxation system ہے پوری دنیا کی بات کر رہا ہوں میں اس میں کسی بھی ملک کو including پاکستان شابل نہیں کر رہا مدد exclusively میں overall جنرل بات کر رہا ہوں کہ دنیا بھر کا جو taxation taxation کا جو system ہے tax کا جو نظام ہے بنیادی طور پر یا پھر جو سرمایہ کاری کا یہ capitalism ہے یہ کیا کرتا ہے کہ یہ غریب اور متوسط طبقہ جو ہے اس کی جیم میں سے پیسے نکال کے اور امیر بندے کی جیم میں ڈال دیتا ہے اگر اس مدد total جو capitalism میں مبنی جو یا سرمایہ درانہ نظام پر مبنی جو system ہے اس کا جائزہ لیا جائے تو بنیادی طور پر یہ غریب کی جیم میں سے پیسے نکال کر امیر کی جیم میں shift کر دیتا ہے جیسے میں اس کی example ایسے دوں گا جیسے ہم افراتے ذر کہتے ہیں یہ مہنگائی کہ بنیادی طور پر مدد چیزوں کی کمی ہو گئی یا ان کو stock کر لیا گیا اور اس کی نسبت جو ہے روپیہ روپیہ اس لیے کہ ہم پاکستانی روپیہ یوز کر دیں اس لیے میں روپیہ کی term یوز کر رہا ہوں یا سرمایے کی ساتھا لفظوں میں اس کی زیادتی ہو گئی مارکیٹ کے اندر یعنی اگر فرض کریں کہ آج اگر چینی سو روپیہ کلو کے حساب سے منڈی میں دستیاب ہے مارکیٹ میں اور کل کو اس کا ریٹ ایک سو دس روپیہ ہو جاتا ہے میں پاکستان کی example دے رہا ہوں تو اب بائیس کروڑ عوام میں سے مطبع اکیس کروڑ اور نینالوے لاکھ یا شاید لوگ جو ہیں یا وہ بازار میں جائیں گے تو وہ ایک کلو چینی کے لیے اگر آج سو روپیہ پی کر رہے ہیں کل ایک سو دس روپیہ پی کر رہے ہیں تو وہ دس روپیہ ان لوگوں کی جیب میں سے نکل کے تو کم از کم زیادہ نہیں تو پانچ سو یا ہزار لوگوں کی جیب میں ایکسٹرہ یہ جا بھی رہے ہیں نا افراتِ ذر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے یا مہنگائی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ ہر بندہ زیادہ پی کر رہا ہے بلکہ اگر مطلب ایک ہزار میں سے شاید نو سو نینانوے بندے خریدار ہیں اور ایک بندہ جو اس کا پرڈیوسر ہے یا جو اس کو سٹاک کر رہا ہے بروکر ہے یا کچھ بھی ہے مطلب فیکٹری کا مالک ہے شکر مل گا تو اس کی جیب میں وہ دس روپے زیادہ جا بھی کر رہے ہیں تو بنیادی طور پر کیا ہو رہا ہے کہ جو ملکی یا قومی سرمایہ ہے اس میں سے آپ نے غریب اور متوسط یا اکثریت کے جیبوں میں سے نکال کر اقلیت کی جیبوں میں شفٹ کر دیا جسے سادہ لفظوں میں سرمایہ کا ارتکاز کہتے ہیں سرمایہ زیادہ لوگوں کے ہاتھ میں سے نکل کر سادہ لفظوں میں روپے آیا میں نے کہا اگر پاکستان کے لحاظ سے بات کریں تو وہ نکل کر بہت چند لوگوں کے مجموعی دولت میں اضافہ کا باعث سمندہ ہے ٹھیک ہے یہ چیز جو ہے یہ سرمایہ درانہ نظام کی بنیاد ہے جب ہم زکاة کی طرف دیکھتے ہیں تو زکاة کا جو سب سے پہلے چیز ہمیں سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک جو مالدار لوگ ہیں جو صاحبہ حیثیت لوگ ہیں ان کی جیب میں سے سرمایہ یا مال نکال کر اور اس نظام کے تحت جو غریب افراد ہیں جو معاشرے کے پسماندہ لوگ ہیں مالی حیثیت سے ان کی طرف وسائل کا روپ جو ہے اس کو شفٹ کرتے ہیں تو یعنی یہ میں نے جیسے آپ سے کہا کہ ٹیکسیشن کا جو نظام ہے وہ بیسیکلی مطلب امیر کی جیب میں سے پیسہ نکال کر غریب کی جیب میں شفٹ کرنے والی بات ہے اور جو زکاة کا نظام ہے وہ غریب کی جیب میں سرمایر کی جیب میں سے پیسے نکال کر غریب کی جیب میں شفٹ کرنے والی بات ہے تو اس کا پہلا تو اور بنیادی آپ کہیں کہ فائدہ تو یہی ہے جو کہ یقیناً معاشرے کے جو پسماندہ افراد ہیں ان کی بہتری کے لیے اور ان کے سروائیول بقا کا باعث بنتا ہے مطلب میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ اس سے وہ بہت زیادہ مطلب مالدار ہو جاتے ہیں لیکن یقیناً اس سے ان کی بقا کا باعث بنتا ہے لیکن جو اس کا میرے خیال میں بزرگ بھی بتاتے ہیں اس بارے میں کہ جو اس سے بھی بڑا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے سرمایہ کا ارتقاظ نہیں ہوتا یعنی کیپٹل جو ہے یا سرمایہ ہے یا مال جسے بھی جو بھی ٹرمینالوجی آپ اسمال کرنے ہیں اس صلاح اس کا ارتقاظ نہیں ہوتا اس کی وجہ سے اور سرمایہ جو ہے وہ مارکٹ میں گھومتا ہے اور جب بھی مطلب روپیہ جو ہے یا سرمایہ یا مال کیپٹل جو ہے وہ مارکٹ میں گردش کرے گا سرکولیٹ کرے گا تو اس میں سے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ حصہ مارچرے کے ہر بندے کو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملے گا یعنی اس کو میں اس طرح سے ذرا اس کی مثال واضح کروں گا کہ فار ایسیمپل میں ایک گھر میں رہ رہا ہوں جو میری ذاتی ضرورت ہے اور ذاتی رہائش ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ میرے پاس اگر مان نیجی کہ ایک کروڑ روپیہ اضافی پڑا ہوا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو مطلب جو ہے کہیں انویسٹ کرتا ہوں عمومی طور پر ہم لوگ مطلب بڑی پیسیف کسٹم کی انویسمنٹ کرتے ہیں ہمارا جو فار ایسیمپل ہم لوگ اسے پروپرٹی میں کر دیتے ہیں فار ایسیمپل میں نے بھی اس کو اٹھایا اور اس کا ایک پلوٹ لیا اور ایک گھر بنالیا ٹھیک ہے اور زیادہ سے زیادہ میں اسے کیا کروں گا میں اسے کرائی پہ دے دوں گا ٹھیک ہے اب لیکن میں جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں یا میرے پاس پڑا ہوا ہے اور میں نے اس کو اپنے گھر میں یا بینک میں رکھا ہوا ہے مطلب سنبھال کر ٹھیک ہے تو میں کبھی بھی یہ نہیں چاہوں گا کہ اگر میرے پاس ایک کروڑ روپیا پڑا ہوا ہے اور ایڈ ڈی اینڈ آف ایئر اس میں سے مطلب ہے جو ڈھائی فیصر زکاة پے کروں تو وہ ساڑھے ستانوے لاکھ رہ جائے گا اچھا مزید اگلے سال کروں پھر مزید کم ہو کے فرض کرنے پچانوے لاکھ رہ جاتا ہے تو تقریباً پانچ سال بعد وہ ایک کروڑ کی جگہ نوے لاکھ رہ جائے گا ٹھیک ہے اگر زکاة کا نظام پراپر کام کر رہا ہوگا ایک تو ویسے اس میں سے کمی آئے گی دوسرا انفلیشن کی وجہ سے اس کی ویسے ڈی ویلیویشن ہو جائے گی مطلب ڈی ویلیویشن سے مراد یہ ہے کہ اس کی جو قدر میں کمی ہیں یعنی کہ اگر آج مجھے اگر کوئی گھر جو ہے وہ ایک کروڑ میں مل رہا ہے تو پانچ سال بعد وہ ہی گھر مجھے شاید یا کوئی اور چیز جو میں لینا چاہ رہا ہوں وہ ایک کروڑ کی جگہ مجھے ایک کروڑ چالیس لاکھ یا پچاس لاکھ ہی ملے گی یہ ڈیٹھ کروڑ کی ملے گی ٹھیک ہے تو ایک اس کی مطلب جو قدر میں کمی آ رہی ہے سرمایے کی اور دوسرا زکاة کی وجہ سے کمی آئی فارکزمپل تو میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ میرے پاس اگر ایک کروڑ روپیا پڑھا ہے وہ پانچ سال بعد نوے لاکھ رہ جائے اور اس کی قدر جو ہے بنیادی طور پر کم ہو کر مطلب ساٹھ لاکھ رہ جائے تو اس صورت میں میں کیا کروں گا اگر ذکار کا نظام پروپر کام کر رہا ہوگا تو اس صورت میں میں کہوں گا کہ اچھا میں اس ایک کروڑ سے فارکزمپل کوئی چھوٹا سا کاروبار کر لیتا ہوں یا میں اس سے کاروبار کروں گا مطلب کوئی بھی کاروبار ہے تو اس میں کم از کم چار پانچ لوگ شاید براہ راست طور پر اس میں شریک ہوں گے مطلب شریک سے مراد یہ ہے جو اس میں کام کریں گے ملازم ہوں گے فارکزمپل کسی کے پاس دس کروڑ روپیا اس میں کوئی چھوٹی سی فیکٹری لگا لی اب وہ اگر فیکٹری لگاتا ہے مطلب کوئی بڑا گھر بنانے کی نسبت یا کوئی اور اس طرح کے غیر پیداواری کام جو ہیں میں تو پروپٹی میں انویسمنٹ کو بھی غیر پیداواری سمجھتا ہوں ذاتی طور سے تو اس طرح کے کاموں سے ہٹ کر وہ کوئی پیداواری کام میں کسی کاروبار میں زمیندارے میں ذراعت میں انویسٹ کرتا ہے کچھ بھی کرتا ہے یعنی اس سے کسی قسم کا کاروبار کرتا ہے نفہ بکش تو جب وہ کاروبار کرے گا ہے فارکزمپل اس نے ایک فیکٹری لگا لی تو فیکٹری میں برائے حراس اس کے پاس پچیس یا تیس بندے اس میں کام کریں گے تو ان کو بھی روزگار ملے گا پھر اس کا جو راو میٹیریل ہوگا خام مال آپ جہاں سے لیں گے تو ان کو بھی اس میں فائدہ ہوگا پھر جب آپ اس کی تجارت کریں گے تو جو ریٹیلرز ہوں گے یا ہول سیل ڈیلرز ہوں گے ان کو فائدہ ہوگا ٹرانسپورٹ کے شعبے میں جو لوگ کام کر رہے ہیں ٹرانسپورٹیشن کی صورت میں ان کو فائدہ ہوگا تو یعنی اس سے آپ جو بھی کام کرتے ہیں تو اس میں سے کتنے لوگوں کو براہ راز اور کتنے ہی خاندانوں کو جو ہے اینڈیریکٹلی مطلب ایک تو ڈیریکٹلی فائدہ ہوگا ایک ڈیریکٹلی بھی کافی نوگوں سے مطلب بلاواستہ اور براہ راز دونوں صورتوں میں فائدہ ہوگا اب اس سے کیا ہوگا کہ فارگزمپل جیسے میں نے ایک زیمپل دی تھی کہ میرے پاس ایک کروڑ روپیہ ایڈ ڈی اینڈ آف یئر اس میں سے مجھے فارگزمپل اگر پندرہ یا بیس لاکھ روپیہ بچ جاتا ہے اب اس میں سے مطلب میں پروفٹ کی بات کر رہا ہوں نفع کی بات کر رہا ہوں کہ مجھے پندرہ یا بیس لاکھ روپیہ نفع ہو گیا تو اب اس میں سے اگر مطلب دھائی تین لاکھ روپیہ زکاة کی مطلب میں نکل گیا تو وہ مجھے محسوس نہیں ہوگا میرا جو بنیادی سرمایہ ہے اس میں کمی نہیں ہوگی اور اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگوں کو مطلب روزگار کا موقع ملا تو میرا کہنے کا مقصد ہے کہ جب ہم زکاة کی بات کرتے ہیں تو اس کا یہ بنیادی فائدہ تو ہمیں براہ راست نظر آتا ہے کہ آپ نے امیر کی جیب میں سے یا صاحب حیثیت افراد جو ہیں معاشرے کے ان کی جیب سے پیسے نکال کر اور آپ نے غریب بندے کی جیب میں شفٹ کر دی ہے لیکن دوسرا جو اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے وجہ سے سرمایہ کا ارتکاز نہیں ہوتا اور وہ سرمایہ جب گردش کرتا ہے کاروبار کی صورت میں تو اس وجہ سے معاشرے کے ہر فرد کو اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ ملے جاتا ہے تو یہ بنیادی تین سٹیپس میں ذاتی دور سے سمجھتا ہوں انفرادی حصیت میں کہ ہم اپنے غیر ضروری اخراجات میں کبھی لائیں ہم اپنی آمدن میں اضافے کی کوشش کریں اور تیسری چیز یہ کہ جس حد تک ممکن ہو اخلاقی لحاظ سے بھی بذبی لحاظ سے بھی اور قومی لحاظ سے بھی اپنے جو پسماندہ لوگ ہیں یا اپنے عزیز و عقارب ہیں یا ہمسائے ہیں اپنے جو بلکل قریب کے آپ کے افراد ہیں جن کے حالات زندگی ہیں ان کی جس حد تک ممکن ہو وہ ہم بدد کر سکیں باقی جہاں تک قومی اور بینہ الکوامی سطح پر وہ ہے وہ ایک لیدہ بیس ہے وہ انشاءاللہ پھر نیکس ٹائم جی بہتر ہو گیا انپوٹ لیتے ہیں جی رانہ راشد اشرف صاحب کی سر کیا کہیں گے جو مجودہ صورتحال میں مجودہ جو ملک کے حالات ہیں اس میں بالکل غیر یقینی صورتحال بن گئی ہے لوگ خود کوشیوں کی طرف جا رہے ہیں تو اس میں لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ یار ایسے نہ کریں اللہ پاک نے اگر سانسیں رکھی ہیں تو کوئی نہ کوئی زندہ رہنے کے اسباب بھی رکھی ہوں گے کوئی اس نے سسٹم بنایا ہی نہ اگر جب تک آپ کی زندگی رکھی ہے تو کم ادھ کم یہ غیر یقینی صورتحال سے عوام کو نکالنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے محترم ابوبکر بھائی نے جس طرح بات کی ہے وہ بڑی انہوں نے بڑی ڈیٹیلڈ بات کی ہے اور سارا کچھ انہوں نے بتا دیا ایکشلی جو ہمارا سب سے بڑا جو ہماری سوسائیٹی میں ہم ہیں ایکشلی ہم لوگ نا اسے کہیں گے کہ دکھاوے کا شوق ہین ہے ہمیں ایک بندہ اگر گاڑی لیتا ہے دوسرا کہتا ہے اچھا انہیں گڑی لیئی ہے بھلے گھر کا وہ کھانا پورا نہیں ہو رہا اس کی کوشش ہوئی یار میں بھی گڑی لیئی لیئی غیر ضروری جو خرچیں ہیں پھر آپ کا اگر گزارہ ہو رہا ہے ایک چیز میں اپنے آلٹرنیٹس کوئی نہ کوئی سورسز ہونے چاہیں گے جس سے آپ کی آمدن بڑھے ان چیزوں کو اور سب سے بہتر یہ ہے کہ انویٹیو ٹکنالوجی آپ ای کامرس کو استعمال کرتے ہوئے کوئی اس طرح کے ذرائع پیدا کریں تاکہ آپ کے ذرائع آمدن بڑھ جائیں اور جو ہمارے بیئنگ آپ مسلم اور الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امت ہی ہونے کے ناتے حدیث مبارکہ میں اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے اس کے مطابق زکاة کا جو ہمارا سسٹم ہے وہ بڑا واضح ہونا چاہیے اور وہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس کے مطابق چلے پھر اس سے ہٹ کے معاشرے میں جس طرح وکر بھائی نے بتایا کہ بجائے اس کے کہ میں پیسے لگا دوں ایک پلوٹ میں یا جو چیز جامد ہے ایک میں نے لے کے رکھ لی ہے اس کے بجائے کوئی اس طرح کا پروڈیکٹیو کام ہونا چاہیے جب میری انویسمنٹ ہونی چاہیے جس سے ایک تو لوگوں کو روزگار ملے وہ زیادہ بہتر ہو جائے گا معاشرے میں ان چیزوں کو پرمان چڑھانے کے لیے یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی انیشیئیٹیو لینا پڑے گا کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھ کے اگر بات کر رہے ہیں تو یہ تو جن لوگ جو اتھارٹیز ہیں ان کو اس بارے میں کرنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی انیشیئیٹیو لے اس کو اگر کانٹینیو یعنی کہ یہ گورنٹ اگر کانٹینیو ہی رکھتی ہے اور بجائے اس کے کہ آپ نے صرف لیپ ٹاپ دیں گے ساتھ میں ان کو ایڈوکیٹ بھی کیا جائے بیٹھا لیپ ٹاپ پہ صرف یہی کام نہیں ہے آپ اس چیز پہ بھی آئے پوری دنیا میں لوگ جس طرح سے آن لائن کام کر رہے ہیں یہ ایڈوکیٹ کیا جائے پھر اس کے بعد محسنے میں دیکھا جائے انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو وہ ای روزگار سسٹم جو ہے اس کو اس میں انہیں وائنڈ اپ کر دیا نا یہ بتا دیا لڑکوں کو جی جی میں وہی کہہ رہا ہوں کہ وہ کانٹینیو رکھنا چاہیے اس کو کانٹینیو کہہ یہ میں کہہ رہا ہوں وہ غلط ہوا ای روزگار سسٹم جو تھا اس میں ایڈوکیشن بھی تھی بقیدہ ٹریننگ دیتے تھے اور اس کے بعد آپ کو بتاتے تھے کہ آپ کے انٹرسٹ کے مطابق کہ آپ کون سا فیلڈ جوائن کرے وہ غلط ہو گیا وہ کانٹینیو رہنا چاہیے تھا پروگرام ہمارے یہاں پہ ڈھیروں اب کیا ہوتا ہے جو آپ کہنے کے غیر اب تعمیری سرگرمی آئے ہمارے تو نوجوان اسی میں پسے ہوئے ہیں کوئی ٹک ٹاک پہ ویڈیوز بنا رہا ہے کیا کر رہا ہے کوئی فیشن اس طرح کے رنگ برنگے کر رہے ہیں موڈ سیکل کی سلنسر اتار کے ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں ان کو ان چیزوں کی طرف اگر راگب کیا جائے یقینا وہ بہت اچھا اختان ہوگا لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے بہت سارے جو احباب جو تھارٹیز ہیں جن کے پاس باقیدہ اتھارٹی ہے ان کو اس پرے میں کوئی نہ کوئی پروگرام لانچ کرنا چاہیے اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ خود مثال بنے اس چیز کی کفایت شہری کے حوالے سے مثال بنے کہ جی خرچے ہم نے کم کرنے خرچے کس طریقے سے کام کرنے وہ اس کا بھی پروگرام بغیدہ پلین بنا کے تاکہ عوام جو ہے نا وہ اس کو سمجھیں اور اس پہ کاپی کریں اگر میرا کوئی لیڈر ہے میں کسی کو فالو کر رہا ہوں وہ وہ میرے لئے مثال ہے ہر لیڈر جو ہے نا اس کے اندر یہ خوبی ہونی چاہیے کہ اپنے ورکرز کو وہ رول مادل بن کے دکھائے اگر میں کسی کو میں میں فرض کریں کہ میں لیڈر ہوں میں لوگوں سے کہا رہا ہوں کہ فائل شہری کرو اور میں خود کرنی یہ نہیں ہونا چاہیے میرے اندر میرے اندر یہ ہونا چاہیے جو میں کہہ رہا ہوں میں اس پہ عمل بھی کروں یہ چیز ہے باقی جی مادرت میں اگر آپ پارے کے لئے اندر اندر صاحب کا انفٹ لیتے ہیں کیا کہتے ہیں جی سارا رانہ رائشت صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ اٹھایا کہ آن لائن ارننگ جو ہے ای روزگار یا اس طرح کی جو چیزیں اس کی طرف ہمارے نوجوانوں کو توجہ دینی چاہیے تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے دیکھیں پہلے بھی اس پر میں نے آپ سے بات کی تھی کہ آپ کے خرچے بہت زیادہ ہیں تو آپ اس کو کم کرنے کی خوشش کریں ایک چیز نمبر ٹو چیز اگر آپ کے پاس جو جیسے ہمارے ملک کے حالات ہیں لون بہت زیادہ ہے اور جو بڑوں نے لے لیا اس کو بھی ہم لوگوں نہیں پورا کرنا ہے ایز اے پاکستانی قوم تو آپ کو اپنے جو ڈیوٹی ٹائمنگ ہے اگر آپ ایک جاب کر رہے ہیں تو دو جاب کریں اور اگر دو جاب نہیں کر سکتے تو ڈیڑھ کر لیں یعنی انکم جب تک اپنے ملک کی نہیں بڑھائیں گے اور زکاة کے نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے یہ معاملات نہیں ٹھیک ہو سکتے تو دونوں چیزوں کو اس ہاتھ لے کے چلنا پڑے گا اور یہ سارا کام حکومت پاکستان کا ہے وہ اس پر پلاننگ کریں وہ اس پر پولیسیز بنائیں کہ زکاة کن کن سسٹم کے تحت ڈسٹریبوٹ ہوگی اپنے خرچے کیسے کم کرنے ہیں اپنی انکم کو کیسے بڑھانا ہے قرضوں کو کس طریقے سے اتارنا ہے تب جا کے یہ پوری قوم کھڑی ہوگی ادروائیزی حالات پہلے سے بھی بگڑتے چلے جائیں گے اگر آپ کچھ نہیں کریں گے ابو بکر صاحب آپ کیا کہیں گے جی پوائنٹ میرا خیال ہے آپ نے لے لیا کہ ابھی جو آن لائن روزگار ہے یا ازرائے آمدن بڑھانے کا طریقہ ہے وہ کیا ہونا چاہیے لوگوں کے لیے کہ کس طرح سے اپنی جو انکم ہے وہ بڑھا سکتے ہیں لوگ جی سر اس میں جیسے کہ مشتاق بھائی نے بات کی اور رانہ صاحب نے بھی ارض کیا اگر کوئی بھی ایسا کام مختلف نویت کے کام جو آن لائن کیا جا سکتے ہیں اگر آپ ای روزگار کی بات کرتے ہیں جو شخص بھی اس کی مختصر سی ٹریننگ لے کے یا اس چیز کی قابلیت رکھتا ہے کہ وہ کوئی آن لائن کام کر کے اور اپنی آمدن میں اضافہ کرتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی اچھی چیز ہے کیونکہ یہ دو تین طرح سے مددگار ثابت ہوگی پہلی چیز تو یہ ہے کہ جب آپ اپنی آمدن میں اضافہ کریں گے انفرادی سطح پر اور خصوصاً ای روزگار کے ذریعے جو آؤٹسورسنگ یہ مختلف کام جو ہے آپ سر انجام دے سکتے ہیں انٹرنیٹ کے طرح تو اس میں آپ اپنی جو ہائپر انفلیشن ہے اس کا اپنے اور اپنی فیملی کے لیے خاندان کے لیے جو مہنگائی کی ایک بہت زیادہ بلند سطح ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو آپ یوں سمجھیں کہ اس کی قوت مدافت پیدا کر پائیں گے اپنی آمدن میں اضافے سے ہے دوسرا جو اس کا فائدہ ہے کیونکہ اس میں جو پیمنٹس ہیں وہ آپ کو دولرز میں ہوگی تو اس میں یہ ہے کہ اگر کرنسی کی شرعہ مبادلہ میں جیسا کہ آج کل روز بروز جو ہے پاکستانی کرنسی مزید دی بیلیو اور دولر ہے یا انٹرنیشنل کرنسی جو باقی ہیں ان کی قدر میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس طریقے سے آپ کی آمدن بھی اسی کے ساتھ بڑے گی تیسرا اس کا جو فائدہ ہوگا وہ قومی سطح پر بھی جب آپ ذرہ مبادلہ کمائیں گے تو دیفنیٹلی وہ ملکی ایک ملکی خدمت بھی ہوگی یعنی آپ یہ کام اپنے اور اپنی فیملی کے لئے کریں گے لیکن ملکی سطح پر یہ قومی سطح پر بھی اس کا فائدہ ہوگا لیکن مجھے علم نہیں ہے کہ آج کی جو یہ بحث ہے میں جتنا اس پر تھوڑا سا غور کر پایا ہوں کہ اس وقت ہم صرف انفرادی سطح پر ان معاملات کی بات کر رہے ہیں لیکن ابھی تک ہم نے ایک قومی سطح پر جو کرنے کے کام ہیں اور جو اپنی ترجیحات ہیں جب تک ہم وہ تیہ نہیں کرتے تو ہم میس لیول پر یا بڑے پیمانے پر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اس کے لئے ہمیں اپنی قومی ترجیحات جو ہے وہ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے تو اگر آپ اس میں بات کریں گے تو انشاءاللہ میں اس میں بھی اپنی انپورٹ دوں گا نہیں اصل میں میں یہ بات کر رہا تھا کہ اگر ایک بھی بندہ سٹیپ لیتا ہے پچھلی دفعہ پچھلے سیشن میں بھی رانہ راشدہ شرف صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی کہ اگر ایک بندہ کچھ کر سکتا ہے ایک سٹیپ نظام ٹھیک ہو سکتا ہے رانہ راشد صاحب آٹ ہو گیا میں رکھا ہے لنک سے تو انجینئر صاحب کا انپورٹ لیتے ہیں سار ایک کیا ہم پوری قوم کو اکٹھے کیسے اٹھا سکتے ہیں کہ یہ کام آپ نے کرنے ہیں یہ نہیں کرنے ہیں جب تک ہم انفرادی طور پر لوگوں کو آگاہ نہیں کریں گے دیکھیں یہ حبومت کی سطح پر پولیسی بننی چاہیے اور وہ پھر نیچے سپورٹس کی طرح نیچے ٹریول کریں ڈسٹک لیول پر ٹریول کریں اور پھر کانسلر لیول تک اس کو ٹریول کرنا چاہیے ڈسٹک لیول میں جو آپ کے ڈی سی صاحب بان ہے اور اس چیز کو وہ پراپر طریقے سے ایمپلیمنٹ کروائیں اور پھر وہ ہر ایک جو حکومت سطح پر جو کانسلر جو ہیں وہ جو ڈسٹک میں جو تقریبا مجھے نہیں کچھ آئیڈیا بھی پچیس شاید کانسلر ہوتے ہیں ایک جسٹک میں بلکہ زیادہ ہی ہوں گے وہ اس چیز کو پراپر ایمپلیمنٹ چینل کروائیں گے تو یہ چیز ایمپلیمنٹ ہوگی ادھرواز یہ ایمپلیمنٹ نہیں ہوگی اور یہ حکومتی سطح پر ہی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے لیے بہت بڑا آپ کو سرمایہ چاہیے آپ کو ٹریننگ چاہیے آپ کو لوگوں یہ چیزیں ساری پوری ہوتی ہیں شکریہ سر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ دیکھیں بستی گاؤں محلہ گلی اس کے اندر جو خودکشیاں ہو رہی ہیں اور جو صورتحال اب بن گئی ہے وہ حکومت حکومت کو بیچاری کو اپنا بھی پتا نہیں ہے کہ وہ اگلے داستین ہے یا نہیں ہے جو صورتحال ہے تو اس دوران جو ہے وہ ہمیں کم از کم اپنے سطح کے اوپر لوگوں کو موٹیویٹ کرنا چاہیے کہ وہ خودکشی کی طرف نہ جائیں کوئی ادھر آپشن چوز کریں یہ میرا پوائنٹ تھا اس کے اوپر اپنا نکتہ نظر گیان کریں ادھر آپشن دیکھنا ایک غریب بندہ ہے وہ اس کے پاس ایڈیوکیشن نہیں ہے اگر تو اور وہ مزدوری کے علاوہ اور کیا کر سکتا ہے وہ دو تین دو تین گھنٹے کی مزدوری تو وہ کر لے گا لیکن مزید آٹھ گھنٹے مزدوری کرنے کے بعد وہ مزید آٹھ گھنٹے مزدوری نہیں کر سکتا تو ایسا طبقہ تو ہمارے معاشرے میں کافی حد تک پائے جاتے ہیں جو ان ایڈیوکیٹڈ ہیں اور جو بالکل تعلیم یا ہفتر نہیں ہے جہاں پر یہ گروپت پھیل چکی ہے تو ایک رکشہ ڈریور سی طرح ہے وہ اگر آٹھ گھنٹے چلا لے گا اس کو آپ کے چار گھنٹے اور چلا لیں وہ بہت مشکل ہے یہ جو فیزیکل سٹرگلنگ ہے جو فٹیگ ہے یہ لینا بہت مشکل ہوتا ہے ہاں جو لوگ ایڈیوکیشن ہیں جو لوگ نیٹ کو جانتے ہیں آج کل انفرمیشن ٹکنالوجی کا دور ہے اس پر ضرور اس بات ہونے چاہیے کہ آن لائن جو کام ہے وہ بہت مل گیا اور اپنے گھروں میں آپ انکم بڑھا سکتے ہیں تو جو فیزیکلی طور پر لوگ مزدور ہیں ان کے لیے تو میرے پاس تو کوئی ایسا آئیڈیا نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ جی وہ آٹھ گھنٹے کی مزدوری کر کے چار گھنٹے اور کام کر لیں it's very difficult task but جو میٹک پاس بچے ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں انٹرنیٹ چلانا جانتے ہیں فیس بک پر اور دوسری چیزوں پر ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ان لوگوں کو ضرور اس طرح اس کام کی طرف آنا چاہیے اور اپنے گھر کی انکوں کو انکریز کرنا چاہیے لیکن برحال یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کو اوپر کے سے ہی ٹیول کریں گی جب تک آپ گھر کا بڑا سربراہ آپ کو گائیڈ نہیں کرے گا آپ کو موٹیویٹ نہیں کرے گا تب تک یہ کام نہیں ہوگا دسٹرک لیول پر بھی جو لوگ ایم پی ایم این حصائبان ہیں حکومت کے ہیں تو کم از کم حکومت کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس ٹپ لینے چاہیے اب حکومت اگر کچھ بھی نہیں کر رہی تو ایم پی ایم این جو اپنے علاقوں میں بیٹھے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ سرح ووٹ مانگنے کے لیے آئیں گے تو جو لوگ انٹرنیٹ کو بڑی اچھی طریقے سے جانتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ ملیں ایم پی ایم این حضرات یا ہمارے جو ڈی سی صاحبان ہیں وہ اس طریقے سے کانسلر ہیں جو لوگ اپنے علاقوں میں خدمت کرتے ہیں وہ ایسے بچوں کو اوپر لے کے آئیں جو لوگ انٹرنیٹ جانتے ہیں اور ان سے کیسے ارنی کی جاتی ہے ان لوگوں کو گائیڈ کر کے اور پوری قوم تک یہ میسی پنچایا جائے اپنے پنے علاقوں میں پنچایا جائے تو یہ بڑا بڑا نہیں کام سٹارٹ کرنا ہے یہ بچہ ایک خود اٹھ کے کچھ نہیں کر پائے گا جی میرا پوائنٹ یہ ہے سر دیکھیں نا آپ عمران خان نے جب کرونا سے پہلے یا میرا خیال ہے کرونا کے دوران یہ صورتحال بنی تھی کہ لوگ گربت کی وجہ سے پریشان ہو گئے تھے تو اس نے مرگی اور انڈے اور یہ جو کٹے سسٹم تھے یہ دہات کے اندر پروائیڈ کرنا شروع کیا تھا تو یہ اچھا انیشیٹر تھا لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی گئی تھی تو رانہ راشہ صاحب آپ کیا انپوٹ دیں گے کہ جو انپڑ بندے ہیں جو بالکل مزدوری کے علاوہ کوئی ادھر اپشن نہیں ہے تو وہ لوگ کیا کریں جی میں جی یہ کہوں گا اس کے مطلب کہ وکیشنل ٹریننگ سب سے پہلے تو وکیشنل ٹریننگ جو ہے نا وہ مست کر دی جائے منڈیٹری ہو ہر وہ بندہ جو آٹھ سال سے اوپر جس کی ایج ہو اس کے لیے منڈیٹری ہے وہ پڑا لکھا ہے نہیں ہے وکیشنل ٹریننگ میں اس کو ایڈمیشن ضروری ہو وہ وہاں سے ایڈمیشن کروائے وہاں پہ اس کو ٹریننگ دی جائے بھلے وہ موٹ سیکل کا مکانک بنے بھلے وہ ایسی فریجوں کا مکانک بنے بھلے وہ گاڑیوں کا مکانک بنے بھلے وہ میسن بنے وہ ایک چیز اس سے کیا ہوگا ہر بندہ منڈیٹری ہوگا نا ہر بندہ ہی وہ انشاءاللہ ہمارا جو ہے نا وہ پروڈکٹیو ہوگا وہ کچھ نہ کچھ کمائے گا بہت سارے مجھے پتہ جلا تھا آہ 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 کہ کچھ کنٹریز ایسے ہیں جہاں پہ یہ ہے کہ بچوں کو وہ کیا کرتے ہیں کہ جب ان کی ویکیشنز ہوں کسی بھی قسم کی دورنگ دیکھ ٹائم ان کے لیے ویکیشنل ٹریننگ سکل سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ آپ ویکیشنل ٹریننگ سیکھیں یہ بہت ضروری ہے اس سے کیا ہوگا یہ نہیں کہ میں اگر ایم ڈی اے کر کے بیٹھا ہوں یا میں نے ایم ایسی کی ہوئی ہے یا میں نے انجنیرنگ کی ہوئی ہے مجھے جواب نہیں ملی تو میں ویلا بیٹھا رہوں نہیں میرے پاس سکل ہوگی تو کیا ہے میں ایم بی اے ہوں یا کچھ بھی میرے پاس سکل ہے تو کل کو میں موٹسیکل ہوں گی وہاں پہ دکان یا ورکشاب بنا کے بیٹھ سکتا ہوں میرے پاس سکل ہوگی اگر ہم اس اس چیز کو پروموٹ کرنا ہے یہ والا انوائرمنٹ جب ہمارے ملک میں بنیں گا اس سے کیا ہوگا بے روزگاری بہت کم ہو جائے گی لیبر جو ہے ہماری کتنا بڑی لکھی ہوتی ہے کتنے کم از کم میٹرک تک تعلیم جو ہے نا وہ میڈیٹری کر دی جائے ہر بندے کے لیے ضروری ہے کہ اس نے میٹرک تک پڑنا ہی پڑنا ہے حکومت اس پہ بھی کوئی کمپریہینسیب قسم کہنا پلین بنائے پروژیکٹ بنائے یہ بہت ضروری ہے ادر بیس ہم وہی پہلے ہم سو سال پیچھے تھے یہ ہی کہا جاتا ہے ابھی ہم بھائی پانچ سو سال پیچھے ہیں دنیا اتنی آگے نکل گئی ہے ہم اس طرف آتے ہی نہیں ہیں نہ ہم کسی کو تعلیم دے رہے ہیں نہ ووکیشنل ٹریننگ دے رہے ہیں اس سے کیا ہوگا یہ جو بندہ جس نے آج بلکہ میں رحیمیار خان کی ایک خبر میرے سامنے آئی تھی کہ ایک بندہ اور اس کی بیٹی یعنی کہ اپنی بیٹی سمیت وہ نہر میں چھلانگ لگا دی بلہ عالم کہ وہ کیا تھا وہ حادثہ ہوا یا اس نے خود کیا ہے لیکن میری نظر میں اگر اس کے سری اگر اس نے خود چھلانگ لگائی ہے اور خودکشی کی ہے بیروزگاری کی وجہ سے میرے حوالے سے سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا بچوں کو آپ سب سے پہلے ایڈوکیٹ کریں ان کو بتائیں شروع دن سے دینی تعلیم وہ بہت ضروری ہے پلس ان کو وکیشنل ٹریننگ دے دیں میں اگر ایک کام نہیں مجھے جاب مل رہی میں دوسرا کام کر کے کمائی تو کرلوں میں گھر کے لیے پیسے اور کھانے پینے کا سمان تو کرلوں میرے لیے وہ کافی ہوگا کیا کہتے ہیں آپ مشتاق صاحب اور بکر صاحب جی رانے صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی کہ جب تک ہم وکیشنل ٹریننگ میں اضافہ نہیں کرتے اس سے پہلے مشتاق صاحب نے بھی یہ ارز کیا کہ یہ ایسے معاملات ہیں جن کو قومی سطح پر یا ریاستی سطح پر کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم بحث کا روح اگر اس طرف لے کے جائیں گے نا تو اس سطح میں میں یہ ارز کروں گا جب تک آپ اپنی ریاست کی ترجیحات جو آپ کی پرائیلٹیز ہیں سٹیٹ کی ان کو ڈیفائن نہیں کرتے یا ان میں یوں سمجھیں کہ اصلاح کی کوشش نہیں کرتے بہتری کی اس وقت تک یہ چیزیں عملی طور پر کرنا مشکل ہیں یہ تجاویز تو یقیناً بہت اچھی ہیں اب اس میں میں یہ ارز کروں گا دیکھیں ابھی ریسنٹلی بنگلہ دیش نے اپنا بجٹ پیش کیا تو چھ سو ارب ٹکا ان کا ٹکا جو ہے ہمارے اب تقریباً دو روپے سے بھی میرا خیال ہے زیادہ ہے ٹھیک ہے بنگلہ دیش کا تو چھ سو ارب ٹکا جو ہے وہ چار سو ارب ٹکا انہوں نے اپنے دفاع قیمت میں مختص کیا ہے ٹھیک ہے جو پاکستان کا تقریباً آپ کہہ لیں اندازن کوئی ہزار ارب روپے کے قریب بنتا ہے جبکہ دوسری طرف انہوں نے تقریباً ایک طرف دفاع قیمت میں انہوں نے چار سو ارب ٹکا مختص کیا ہے بجٹ میں اور دوسری طرف جو انہوں نے تعلیم کے لیے چھ سو ارب ٹکا مختص کیا ہے جو پاکستان کا یعنی کام از کم پندرہ سو ارب روپے بنتا ہے تو اب ہمارے دوسری طرف اگر ہم اپنے بجٹ کا جائزہ لیں تو ہماری جو انکم ہے سب سے پہلے تو آپ کو اس چیز کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ملکی سطح پر آپ کی آمدن کتنی ہیں اور اخراجات کتنے ہیں ہم نے جو اپنی ریاست کی پولیسی بنائی ہوئی ہے اس میں شروع دن سے مطبع تقریبا آپ کہہ لیں کہ مطبع آغاز سے ہی ہم نے جن چیزوں پر زیادہ قومی سطح پر بہتری کے لیے مطبع صحت ہے تعلیم ہے تعلیم و تربیت ہے تربیت سے مراد میری فنی تربیت بھی ہے ووکیسنل ٹریننگ یا سکلز جس کے مطلق رانہ راشی صاحب نے بھی ذکر کیا ان پر خرچ کرنے کے معاملے میں ہم نے انتہائی ریاستی سطح پر میں سمجھوں گا مجرمانہ کے رضا رضا کیا کہ بہت ہی ہمارا خرچ اس میں کم ہے یعنی ایک طرف بنگلہ دیش کی اگزمپل میں نے آپ کو دی کہ وہ تقریبا پاکستان کے لحاظ سے پندرہ سو اور روپیہ ان کی تعلیم کا بجٹ ہے ایڈوکیشنل بجٹ جو ان کا ہے اور پاکستان میں اگر آپ جائزہ لیں تو ہمارا ہم نے ٹوٹل چھے عرب روپیہ وفا کی بجٹ کے اندر تعلیم کے لئے مختص کی ہے اور تقریبا بارہ عرب روپیہ ہم نے صحت کے معاملات کے لئے مختص کی ہے تو جب تک ہم اپنی ریاستی ترجیحات میں لوگوں کے اوپر پیسہ خرچ کرنا ایک کا مطلب جو ہے وہ تبدیل نہیں کرتے اپنی اخراجات اور آمدن جیسے ابھی میں انفرادی سطح پر بات کر رہا تھا کہ غیر ضروری اخراجات کم کیے جائیں اور آمدن کو بڑھایا جائیں تو اس طرح قومی سطح پر بھی ہمیں یہ کرنے کی ضرورت ہے ابھی اگر ہم این ایف سی ایوارڈ کے تھروں جو ہم ہمیں پیسے ملیں گے وفا کی بجٹ میں جو ڈیٹیلز دے گئی ہیں فیڈرل بجٹ میں وہ تقریباً کوئی اٹھتر سو ارب روپے آئے اس میں سے کوئی چار ہزار کے قریب یعنی تقریباً آپ یہوں سمجھے کہ تین چار ہزار تو جو اس میں اس کی ہوریزنٹل ڈیسٹیبیشن ہوگی اس میں صوبوں کو چلا جائے گا تو پیسے آگ کے بعد تقریباً جو ہے تین ساڑھے تین ہزار جو ارب ہیں وہ وفا کی بجٹ میں رہ جائے گا اس پہ دو ہزار ارب جو ہے جو نون ٹیکس ریونیو ہے جیس طرح مطلب پیٹرولیوم ڈیولمنٹ لیوی یا اور دیکھر معاملات سے آپ اکٹھا کرتا ہے وفاق وہ شامل کر کے مطلب یہ تقریباً پانچ چھ ہزار ارب بنتا ہے ٹھیک ہے جو آپ کے ملک کا بجٹ ہے اس میں وفاق کے پاس تقریباً پانچ سے چھ ہزار ارب روپے یہ موجود ہوں گے اور اگر انہی کی آپ دیکھ لیں کہ اس میں سے تقریباً بانویں فیصد آپ کے دفاع اور کرزے پر خرچ ہو جائیں گے ٹھیک ہے اب اگر آپ بانویں فیصد اس میں خرچ ہو رہے ہیں میں دفاع کے مطلب پھر بات نہیں کروں گا لیکن اگر جو ہم کرزے ادا کر رہے ہیں ان کا آڈٹ کر لیا جائے فورٹی سیمن سے لے کر اب تک تو وہ بھی آپ کو علم میں آ جائے گا کہ وہ ہم زیادہ کہاں پر خرچ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب تک آپ ریاستی سطح پر آپ اپنی ترجیحات میں بہتری نہیں لائیں گے اور اگر آپ نے سارے وسائل کرو ایک طرف ہی کر دیا ہے اور ایک ہی طرف خرچ کریں گے تو جو مطلب نیشن بیلڈنگ ہے وہ ممکن نہیں ہو سکے گی جب تک ریاستی ترجیحات میں تبدیلی نہیں آتی اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ آپ اس طرح کی کسی بھی تجویز پر عمل درامت کر سکے جی بہتر ہے آپ کا پوائنٹ آل گیا لیکن وہ شروع سے جو بات میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ریاست تو اپنی ذمہ داری پوری کر ہی نہیں رہی بلکل انہوں نے تو دیکھیں بلکل زیرو پہ چھوڑ دیا اور ابھی جو بجٹ پیش کیا گیا ہے وہ تو ڈمی بجٹ ہے وہ شور نہیں ہے کہ وہ اتنی کلیکشن ٹیکس کلیکشن اور باقی چیزیں پوری کر لیں گے اتنا فنڈ وہ صوبوں کو مہیا کر لیں گے اس چیز کے بارے میں ریاست شور نہیں ہے تو اس صورتحال کے اندر جو سیچویشن بن رہی ہے اب مہنگائی انہوں نے مزید بڑھانی ہے تو یہ جو گیارہ سے اٹھائیس پرسنٹ پہ مہنگائی لے کے گئے ہیں اس دوران جو عوام ہے ان کو کیا کیا اقدامات کرنے چاہیئے تاکہ جو ہائپر ٹینشن بن رہی ہے وہ چیز ختم ہو جائے راشد صاحب سر کیا کہیں گے میں میں تو یہی کہوں گا کہ جی جس طرح بات کی ہے اب میں اب ان کوکر بھائی نے بھی آلٹر نیٹ سورسز وہ بہت ضروری ہیں اپنے جو خرچے ہیں ان کو محتور کیا جائیں غیر ضروری خرچوں سے جان چھوڑائی جائیں اور بلا ضرورت دکھاوے کو اس کو ڈسکریج کیا دیں اس کی حوصلہ شکنی کی گئے معاشرے کو اچھی طرح ہم سٹڈی کریں تو ہمارے معاشرے میں بہت ساری ایسے کام ہیں جو کر کے ہم پروڈکٹیو ہو سکتے ہیں ان چیزوں کو پرموٹ کیا دیں ہمارا یہی ہے باقی دیکھیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو گورنمنٹ کے کرنے کی ہیں ہم انڈیویجولی ہم ڈسکس کر رہے ہیں چیزوں کو جس طرح آج کا ہمارا ٹاپک تھا کہ جی جو خودکوشیاں کر رہے ہیں لوگ خودکوشی کی طرف راگب ہو رہے ہیں یا مائل ہو رہے ہیں اس کی وجہ وہ بھائی ان کو بھی ایڈوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ آج طرح کو کہ اس طرح کی صورتحال پیدا ہی نہ ہو انہیں بتائیں وہ جس طرح میں نے شروع میں شاہد آپ نے سنا ہو کہ بات کی تھی گورنمنٹ کو چاہیے اوپن لی ایک دفعہ بتا دے لوگوں کو اعتماد میں لے لے بھائی ہماری یہ مجبوریہ ہے اس لیے آپ تیار رہے ہم نے یہاں تک قیمت لے دے گا ایک چیز لوگوں کو اوپن لی بتا دے جب آپ بتا دیں گے پھر میں بھی تیار ہوں گا اور میں یہ بھی سوچوں گا کہ یار میرے پاس کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ یا کچھ سیکنڈ آپشن ہونا چاہیے کہ میں ایک سیکنڈ بزنس چلنے ہوں یا سو سو پنچ ہونا چاہیے باقی بھی اس طرح کریں گے لیکن جب آپ لوگوں کو بتاتے ہی نہیں چاہنے کی ان کے سر پر ڈنڈا ماتے تھے تو پھر تو یہ اس طرح کی صورتحال ہوتی ہے بچاروں کی یہ چیزیں باقی ہماری جو ایکسپیکٹیشنز ہیں نا وہ نہیں ہونے جائیں ہیں بیلکل سب کچھ انسرڈن ہے ہم آپس میں بیٹھے ہیں ہم کہیں بھی بیٹھے ہیں دوستوں میں سب کچھ انسرڈن ہے کچھ بھی واضح نہیں جب تک ہم اس چیز کو نہیں سمجھ لیتے کہ سب کچھ انسرڈن ہے پاکستان میں ہمارے کنٹری میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ہم اسی طرح ہم ڈنڈے بھی کھاتے رہیں گے ہمارے ہاں جو فارن انویسٹر ہیں جب انویسٹمنٹ کی بات میں نے سٹارٹ میں کی تھی کہ میرے بھی کئی دوست ہیں جو فارن سے وائنڈ اپ کر کے انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے تھے لیکن صورتحالی یہ بن گئی ہے کہ ان کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ چل سکیں گے نہیں چل سکیں گے پھر دوسرا ابھی میرے سوال آگیا یہ نیچے ٹکر چل رہا کہ نان فائلر کے لئے گاڑی ریجسٹریشن ٹیکس سو فیصد بڑھ گیا جو بندہ مزدوری کر رہا ہے میں ہوں میں نے اپنے بچے کے لئے ٹافی لینی ہے تو میں اس کے اوپر بھی ٹیکس پر ایک ارکے ہی خریدتا ہوں اگر میں گھر چاہے کی پتی خرید رہا اس کے اوپر بھی میرا میں نے ایک دن ٹیکس کرکولیشن کی تھی عام جو چیزیں آنا وہ تقریبا ٹوئنٹی تھری پرسنٹ ٹیکس آ جاتا ہے پرچیزنگ کے اوپر میں نے گھر میں ایک پاؤ دال یا سو رو پہ کی میں دال لے کے جا رہا ہوں میں نے سبزی خریدیا جتنی بھی چیزیں میں خرید رہا ہوں جتنی بھی میری عام لائف کی چیزیں وہ سب کے اوپر میں ٹیکس پے کر رہا ہوں اور الیکٹریسٹی بیل جو ہے اس کے اندر بھی ٹیکس جا رہا ہے گیس کے اندر بھی ٹیکس کلیکشن کر رہی ہے گورنمنٹ پھر یہ وہ جو بندے فائلر ہیں ابو بکر صاحب بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو آپ بھی سمجھتے ہیں کہ جو بندے فائلر ہیں وہ فائلر تو ٹیکس چوری اس نے اپنے فائلر بنا ایف بی آر کے پاس اس نے ریکارڈ بنایا اب جو رول ہے ایف بی آر کا اس کے مطابق اسے چاہیے کہ وہ تین سال خام مال امپورٹ کرے اور جتنا اس کے اوپر ٹیکس ہے امپورٹ کے اوپر تھرٹی فائی پرسنٹ تھا تھائم تھرٹی سیمن وہ ٹیکس پے ٹیکس دے تو اس کے اوپر حکومت اس کو ایک ٹرم دے دیتی ہے ایف بی آر کی ڈی ٹی آر ای ڈی ٹی ٹیکس ایک ایگزیمشن اینڈ ریزرپشن یہ ایک ٹرم ہے ڈی ٹی آر ای وہ تین سال ایکس پورٹ کے بعد اس کو مل جاتی ہے وہ ایف بی آر میں جاتا فیکٹری اس نے اوپن کی ایف بی آر میں دس بیس لاکھ اس نے لگایا اور لگانے کے بعد اس کو ڈی ٹی آر ای مل کی وہ جتنا ایمپورٹ کرتا تھا اس کا ٹیکس بھی اس کو ریٹرن میں مل جو ایکس پورٹ کرنی ہے اس کا ٹیکس بھی اس کو ریٹرن مل ہے تو فائلر تو یہ کام کر رہے ہے جو نان فائلر ہے اس بیچارے کو کیوں دبا رہے ہیں سارے کو ابو بکر صاحب کیا کہیں گے سر میں نہایت احترام کے ساتھ آپ سے تھوڑا سے اس معاملے میں اختلاف کی جورت کروں گا جب فائلر اور نان فائلر کی بات آتی ہے وہ اس کرتے ہیں اس میں کسٹم ڈیوٹی جو امپورٹ اور ایکسپورٹ پر ہے اس کے حوالے سے اگزیمشن کے حوالے سے یہ ٹھیک ہے پہلی چیز اس میں جو آپ نے ذکر کیا وہ تو آپ یوں سمجھیں کہ ایف بی آر کے یوں سمجھیں کہ جو اہل کار ہوں گے ایک منت دوسرا پوائنٹ ہے ٹیکس کلیکشن کا کہ ایف بی آر ٹیکس کی کلیکشن کر رہا ہے ایف بی آر اور ایف بی آر کا سسٹم یہ ہے کہ اس کے اندر بے تہاشا کرپشن ہے اور وہ جب کلیکشن ہی نہیں کرتے فائلر جو فائلر ہو گیا اس سے انہوں نے کلیکشن کرنی ہیں وہ اس سے کرتے ہی نہیں ہیں تو نان فائلر کے اوپر بٹن بڑھانے کی کیا ضرورت ہے یہ میرا سوال ہے جی سر میں اس اس سسنے میں آرہا تھا کہ آپ نے جو اگزیمپل دی ہے اس کا ٹیکس کے فائلر ہونے سے تعلق نہیں ہیں جی 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 میں ارز کروں آپ سے جب ٹیکس فائلر ہوتے ہیں مطلب انکم ٹیکس ریٹرن آپ فائل کر دیں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے جی ایک یہ ہمارے ہاں یقین ہے نظام میں خرابیاں موجود ہیں اور وہ طور پر آئیں مطلب دو طرفہ سے مرادی ہے یہ ریاست کی سطح پر کچھ اس طرح کا یعنی اس ناہلی میں اب تک کی جتنی حکومتیں ہیں وہ سب کی سام شامل ہیں میں صرف حکومت وقت کی بات نہیں کر رہا اس وجہ سے میں ریاست کی اسطلاع ہے اسطلاع کر رہا ہوں سٹیٹ کی ترمیوری کی ہے ہم لوگوں کے ایک جو ذہن میں غلط العام ہے یا عوام کی نظر ایک غریب مزدور ہے تو وہ بھی اتنا پی کر رہا ہے اور اگر ایک ارب پتی یا کھرب پتی شخص ہے تو وہ بھی چینی کے اوپر اتنا ہی ٹیکس پی کر رہا ہے یہ ہی چونکہ اس وقت بزاری بات سینسز ہوئے کافی پہلے ہو چکے ہیں اور اس میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جیسے بنگالی ہیں یا افغانی ہیں یا دیگر بہت سے لوگ ہیں برمی ہیں سر لنکن ہیں سپیشلی کراچی میں بہت زیادہ ہیں وہ انکلوڈ نہیں ہوتے اور بہت سے اور وہ تقریباً مشکل سے پندرہ بیس لاکھ ہوں گے پندرہ لاکھ کے قریب اور اس پندرہ لاکھ میں بہت دس بارہ لاکھ جو ہیں جو سرکاری ملازم ہیں جن کی تنخواہ پر مطلب ایٹ سورس جو ہے وہ انکم ٹیکس کی ڈیڈکشن ہو جاتی ہے جب آپ انکم سال کا بات کر لیں اس میں تھا کہ پچاس ہزار روپیہ جس کی مہانہ انکم ہے آمدن ہے چھے لاکھ روپیہ سالانہ یا پچاس ہزار مہانہ اس کے اوپر ٹیکس پڑتا تھا مطلب چھے لاکھ تک پچاس ہزار سے اوپر جس ایک آون ہزار ہے یا باون ہیں وہ ٹیکس پی کرتا تھا پچاس ہزار سے نیچے جو ہے استثنہ تھا اس رکومن نے جو تجویز دی ہے وہ ایک لاکھ روپیہ تک دی ہے بارہ لاکھ روپیہ تک یہ نا تھوڑا ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد پھر انشاءاللہ ہم دوبارہ سٹارٹ کرتے ہیں ریکارڈنگ کچھ نئے دوست آ رہے ہیں تو ان کو بھی ایڈ کر لیں